بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی تاریخ میں حکومت کا تختہ اولٹنے کی پہلی کوشش تھی جو کہ نائنٹین ففٹی ون میں رچھی گئی اس سازش میں جنرل اکمر خان سمیت گیارہ فوجی اور چار سیویلین شامل تھے اور سازش یہ تھی کہ لیاقتلی خان کی حکومت کو گرا کر ملک میں کمیونزم کا نظام رائج کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے چینی اور روسی سفارتی عملے سے بھی رابطیے کیے گئے روس اور چین نے اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اب اس سازش کے تانے بانے بھنے ہی جا رہے تھے کہ جنرل اکمر خان کے ایک ساتھی نے اس سازش کا پول کھول دیا اور جنرل اکمر خان ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے دوستو جبکہ گرفتار ہونے والے ساتھیوں میں پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض بھی شامل تھے ملزموں کو قید کی سزائیں سنائیں گئیں اور گرفتار ہونے والوں میں زیادہ تر وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے دوستو یہ سازش راولپنڈی میں رچی گئی اس لیے اسے راولپنڈی سازش کا نام دیا جاتا ہے اگرطلہ سازش کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم سکینڈل اگرطلہ سازش کیس ہے کیس کی بنیاد 1968 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمن کے نمائندوں کے بھارتی خوفیہ جنسی سے ملاقات تھی دوستو یہ ملاقات بھارتی علاقے اگرطلہ میں ہوئی دوستو اس ملاقات میں شیخ مجیب الرحمن نے پاکستان سے علیتگی کے لیے بھارت سے ملت مانگی مشرقی پاکستان آئی ایس آئی کے سربراہ شمس العالم نے اس سازش کا پردہ فاش کیا اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو ان کے چونتیس ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن صرف ایک سال بعد ہی سیاسی دباؤ کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کو رہا کر دیا گیا اور کیس بھی واپس لے لیا گیا آپریشن میڈ نائٹ جیک آل آئی ایس آئی کے کچھ حاضر سرویس افسران نے پپلس پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی دوستو آئی بی نے برگیڈی ایمتیاز کی کچھ فون کالز ریکارڈ کی جس میں اس سازش کا پردہ فاش ہوا بعد میں آئی ایس آئی کے ایک سٹنگ آپریشن نے اس سازش کو ناک کام بنا دیا دوستو طویل عرصے کی خاموشی کے بعد برگیڈی ایمتیاز احمد کا ایک بیان اخوارات کی سرخی بنا کہ اس سازش کے حقیقی ذمہ داران اس وقت کے صدر عصاق خان، جنرل اسلم بیگ اور حمید گل تھے مہران گیٹ سکینڈل انشو نوے میں پپلس پارٹی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے کچھ سیاست دانوں کو رشوتیں دی گئی جنرل اسلم بیگ کے احمد پر آئی ایس آئی کے سربراہ عصد دورانی اور جاوید ناصر نے مہران بینک کے مالک یورس حبیب کے ذریعے مختلف سیاسی شخصیات میں رکم بانٹی تاکہ دائیں بازو کے سیاسی اتحاد آئی جے آئی کو اقتدار میں لائے جا سکے محسس سیاسی اور فوجی شخصیات جیسے کہ جنرل اسلم بیگ، نواز شریف، شہباز شریف، الطاف حسین اور اجاز الحق جیسی شخصیات نے یہ رکوم وصول کی اسگر خان کے اس فیصلے میں یہ ثابت ہوا کہ جنرل اسلم بیگ اور اسلم دورانی فوج کی بدنامی کا باعث بنے میمو گیٹس کینڈل امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے صفیر حسین حکانی نے امریکی جنرل مائک مولن کو ایک خط لکھا کہ ایپٹ آباد آپریشن کے نتیجے میں پاک فوج جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے جا رہی ہے اور امریکہ اس میں مداخلت کر کے اس سے روکے حسین حکانی نے منصور اجاز کے ذریعے یہ خط بھیجا تھا منصور اجاز نے امریکی اخبار فنینچل ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھ کر اس سائز کا راز فاش کیا جس کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی بھنچال برپا ہو گیا جس کے نتیجے میں حسین حکانی کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ان پر مقدمہ بھی چلایا گیا اور وہ ملک چھوڑ کر امریکہ چلے گئے سیولمنٹری تعلقات کے حوالے سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل مانا جاتا ہے سکینڈل صحفیوں کے عالمی ادارے کی جانب سے دو ہزار سولہ میں پاناما پیپرز شائع کیا گئے اور ان پیپرز نے پاکستان کی سیاست میں طفان برپا کر دیا اس میں شریف فیملی سمیت ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی آفشور کمپنیوں کا ذکر تھا پاناما پیپرز میں امران خان نے پہلے سڑکوں پر تحریک چلائی پھر دھرنے دیئے اور آخر میں عدالت چلے گئے علا عدلیہ نے اس کیس پر جی آئی ٹی تشکیل دی اور جس میں نواز شریف کا اکامہ بھی سامنے آیا جس کی بنیاد پر 28 جولائی 2017 کو اس وقت کے وزیر آزم جناب نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیا گیا تاہم دیگر شخصیات جن کے نام پاناما میں تھے ان کے حوالے سے عدالت نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ